اسلام علیکم تمام ناظرین کو خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم غیب پر ایک اعتراض کا جواب جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قلم غیب ہے وہ کہنے والا جھوٹا ہے اس حدیث کے سہارے یہ وہابیز ہماری بھولی بھالی سنی عوام کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس تعلق سے بھی لوگوں پر حقیقت کو واضح کر دیا جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کا تفصیلی جواب دیں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے احباب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو نیچے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے تو چلیں شروع کرتے ہیں کیا ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی حدیث نمبر 6945 پر روایت نقل کیا جسے وہاں بھی پیش کرتے ہیں جو اس طرح سے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو جھوٹ کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں اس کا سکین پیج آپ کی سکرین پر موجود ہے اس حدیث کو پیش کر کے وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتا ہو وہ جھوٹا ہے یعنی سننے میں یہ لگ رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا ہے ایک بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ وہاں بھی کو لفظ علم غیب سے ہی انکار ہے اس بات سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر میں ہونے والی کوئی بات بتا سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھیوں کے نزدیک دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو اب اس روایت کا جواب ملاحظہ ہو پہلا جواب یہ کہ یہ حدیث غیب کے الفاظوں کے ساتھ شاز ہے اور شاز بھی ضعیف کی ایک قسم ہوتی ہے اس حدیث کو امام بخاری نے دوسری جگہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر حدیث نمبر 4574 پر بھی نقل کیا ہے لیکن وہاں پر غیب کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ غد کے الفاظ ہیں غد کا مطلب ہوتا ہے کل یعنی ٹومورو اس حدیث کا بھی سکین پیج آپ کی سکرین پر موجود ہے یہی حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 449 پر نقل کیا اور اس میں بھی کل کے الفاظ ہیں غیب کے الفاظ نہیں ہیں اس کا بھی سکین پیج آپ کی سکرین پر موجود ہے امام ترمیزی نے اس حدیث کو کتاب التفسیر باب من صورت الانام حدیث نمبر 3060 پر نقل کیا اور وہاں بھی کل کے الفاظ ہیں غیب کے الفاظ نہیں ہیں اس کا بھی سکین پیج آپ کی سکرین پر موجود ہے ان کے علاوہ یہی الفاظ یعنی کل کے الفاظ مسند احمد حدیث نمبر 24227 تفسیر ابن ابی حاتم رازی جلد نمبر 4 پیج نمبر 1363 راقم نمبر 7736 تفسیر سمرقندی جلد نمبر 1 پیج نمبر 472 پر بھی موجود ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں یہ سارے سکین پیجز نہیں دکھا رہا اس حدیث کی دوسری کسی بھی سند میں غیب کے الفاظ نہیں ہے تو بات واضح ہو گئی کہ باقی سارے محدثین سے جو یہ روایت ملتی ہے اس میں حدیث کے اصل الفاظ غیب کے بارے میں نہیں بلکہ کل کے بارے میں ہیں صرف ایک امام مخاری کی حدیث میں جو غیب کے الفاظ آئے ہیں وہ ایک راوی کی غلطی سے آئے ہیں اس راوی کا نام ہے محمد بن یوسف یعنی جس سند میں غیب کے انکار کے الفاظ آ رہے ہیں اسی سند کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایک راوی ہے اس راوی کی غلطی کی وجہ سے یہ غیب کے الفاظ اس میں آ گئے ہیں اس حدیث کی سند یوں ہے امام مخاری لکھتے ہیں کہ اس سند میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری کو ان کے شیخ محمد بن یوسف سے ملی ہے ان کا پورا نام ہے محمد بن یوسف فریابی اور ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب تقریب تہذیب میں اس راوی یعنی محمد بن یوسف فریابی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سقا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صوفیان سے حدیث لینے کے معاملے میں خطا کرتا ہے سکین پیج آپ کی سکرین پر موجود ہے یعنی محمد بن یوسف فریابی جب صوفیان سے کوئی حدیث روایت کرے گا تو اس سے غلطی کا چانس ہوتا ہے یعنی وہ غلطی کر سکتا ہے جب وہ صوفیان سے کوئی حدیث لے گا اور یہی غلطی بخاری کی اس حدیث میں بھی ہوئی ہے کیونکہ یہاں بھی محمد بن یوسف نے صوفیان سے ہی حدیث لی ہے سند میں آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو پتا چلا کہ غیب کے الفاظوں کے ساتھ حدیث شاز ہے یعنی چھوٹے درجے کی ضعیف ہے تو اب وہابیوں کو ہمارا پہلا جواب تو یہ ہے کہ غیب کے انکار والی حدیث تو غیف ہے اب رہا سوال یہ کہ کل کی بات کا انکار ہے حدیث میں یعنی جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے تو وہابی خود بھی کل کی بات بتانے کو ثابت مانتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے کیونکہ قرآن میں خود سورہ قحف آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 82 کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں خضر علیہ السلام کا کل کی بات بتانا ثابت ہے اس کے علاوہ کئی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کل کی بات بتانا حدیثوں میں ثابت ہے جس کا وہابی کبھی انکار نہیں کرتے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراکہ کے بارے میں کئی سالوں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور بعد میں ایسا ہی ہوا حضرت عمر نے ہی حضرت سراکہ کو کسرہ کے سونے کے کنگن پہنائے دلیل دلائل نبوہ لیل بحقی جلد نمبر 6 پیج نمبر 325 دوسری مثال یہ کہ آپ نے امام مہندی علیہ السلام کے آخر زمانے میں آنے کی خبر دی اس کا حوالہ جام ترمزی کتاب الفتن باب منہو حدیث نمبر 2232 اس پر پوری دنیا کا یقین ہے کہ وہ آئیں گے خود وحابی کو بھی اس کا انکار نہیں ہے اور وہ بھی اس پر یقین رکھتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے اتنے شروع زمانے میں ہی امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خبر دے دی تھی کہ وہ آخر زمانے میں آئیں گے اور وحابی خود بھی اس بات کو مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام یہ خبر سچی ہے یعنی وحابی خود بھی تیسری مثال اور اس کے علاوہ قیامت کے متعلق بے شمار نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی جو آج سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں اس لیے کل کی بات بتانے سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اب ہمارا سوال ہے کہ جب کل کی بات بتانے پر پوری دنیا کو یقین ہے قرآن سے اور حدیثوں سے ثابت ہے تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا قرآن و حدیث کو فولو نہیں کرتی معاذ اللہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کی بات بتانے سے انکار کر رہی ہیں نہیں بلکہ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بتا سکتے ہیں دلیل ملاحظہ ہو امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرازن نبی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستر پر نقل کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرضو الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آہستہ سے کوئی بات ان سے کہی جس پر وہ رونے لگی پھر دوبارہ آہستہ سے کوئی بات کہی جس پر وہ ہسنے لگی پھر ہم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ کی وفات اسی مرض میں ہو جائے گی میں یہ سن کر رونے لگی دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو یہ فرمایا کہ آپ کے گھر کے لوگوں میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی تو میں ہستی تھی اسکین پیج آپ کی سکریم پر موجود ہے یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود گواہی دے رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد سب سے پہلے اس گھر میں حضرت فاطمہ کا وصال ہوگا اور تاریخ میں موجود ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا ایک اور جگہ پہ امام مسلم نے اپنی صحی مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل زینب حدیث نمبر 2452 پر لکھتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اپنی بیویوں سے فرمایا تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں تو سب بیویاں اپنے ہاتھ ناپتی تھی تاکہ معلوم ہو کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سب میں زینب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی یعنی یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد کون سی بیوی سب سے پہلے وصال فرمائیں گی اور وہی ہوا اور ان ساری باتوں کی گواہی خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے رہی ہیں تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کل کی بات بتانا ثابت مانتی ہیں اس سے حقیقت میں انکار نہیں کرتی اب اگر رہا سوال یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پچھلے قول کا کیا مطلب ہے جو شروع میں بیان کیا گیا تھا تو جواب یہ ہے کہ اس قول کا صرف یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر اس کی عطا کے بغیر کل کی بات نہیں جان سکتا لیکن جس کو اللہ تعالی یہ توفیق دے وہ کل کی بات بتا سکتا ہے کیونکہ ہم نے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کل کی بات بتانا ثابت مانتی ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے امید ہے آپ سب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا مکمل اور واضح جواب مل گیا ہوگا جس کو اکثر وہابی پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ام المومنین یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے انکار کرتی ہیں تو آج کے بعد جب بھی کبھی کوئی وہابی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ اسے ہماری یہ ویڈیو ضرور سنا دیں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں حدثنا محمد بن یوسف حدثنا صوفیان عن اسماعیل عن شعبہ عن مسروق عن آئیشہ صدیقہ رضی اللہ وطعالہ